احرام مصر انسانی تاریخ کا وہ سات ہزار سالہ پرانہ مومہ ہے جو نہ کبھی سلس سکا اور نہ ہی کبھی سوال کا جواب درست حاصل ہو سکے گا کہ نظیم سنگی مقبروں کو کس نے اور کیوں کر تعمیر کیا آج اب انسان جدید سائنس اپنے ہاتھ میں لیے کائنات کی آخری حدوں کو چور آئے اس انتہائی ترقی آفتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی روح زمین پہ نہیں جو احرام بنا سکے چیوپس سب سے بڑا احرام رکھنے والا فیرون یہ اس کا نام تھا اور اس میں سو سو ٹن وزنی پتھر اس طرح اپس میں مہارے سے جڑے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ تلاش کرنا بھی نہ ممکن اس کی بلندی کوئی چار سو پچاسی فٹ بیا ہوتی ہے اور یہ تیرہ اکڑ رکھنے پہ پھیلا ہوا ہے اور اس کا وزن پینسٹھ لاکھ ٹن بیان ہوتا ہے اور ساتھ ہی تمام اکل و سائنس ان سوالات کے بعد دم توڑ دیتی ہے کہ پتھر کی کانوں سے چھبیس لاکھ بلوکس یا ایٹیں کس طرح کاتے گئے کتنے غلام تھے جنہوں نے یہ کام کیا اس دور میں جبکہ نہ تو دھما کا خیز مواد تھا نہ ڈائنمائی اتنا بڑے جدید آزار تو پھر چٹانے کیسے توڑی گئیں اور پھر یہ بھاری برکم پتھر جس جگہ تعمیر ہے اُس جگہ کس طرح لائے گئے کس نے انہیں ڈیزائن کیا کہ اگر یہ ہر روز دس پتھر لگائے گئے تو یہ تعمیر چھے سو اسی سالوں میں مکمل ہوتی ہے ایک احرام کی صرف ایک احرام کی اور اگر ہر روز سو پتھر لگائے گئے تو ستر سالوں میں اور جو سرخ پتھر اس احرام کے کنگز چیمبر میں لگے ہیں وہ اس جگہ جہاں پہ احرام موجود ہیں اس سے چھے سو میل دور پہاڑوں کے درہ نیل کے کنارے واقع ان احراموں کی مسلس شکل کے بارے میں بھی ماہرین کہتے ہیں کہ جو بھی چیز مسلس کی شکل میں آئے گی اس پر مقناطی سی لہریں مرکوز ہو جائیں گی ان پیرمیٹس کی شکل میں ان احرام کی شکل میں جس کی وجہ سے کوئی چیز میں گلے سرنے کے لائک نہیں گر جائیں شاید اسی لیے مصر کے فیرونوں نے ہنود شدہ لاشوں کو بوسیدہ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں پیرمیٹس یا مسلس کی سورت دی ان مقناطی اور قدیم مصروں کا عقیدہ تھا کہ مردہ جسم میں مسالے اور خوشبوئیں بھر کے انہیں محفوظ کرنے کی ذمہ داری انو بس دیوتا کی اس دیوتا کا لقب یہ بھی تھا کہ ایسا دیوتا جو خوشبو اور مسالوں کی دنیا میں رہتا ہے اس کی تصاویر یا نقش آپ کو احرام میں ہر طرف میں لیں گے جہاں دیوتا انو بس مردے کو ہنوتھ کرنے کے آخری مراحل سے بھی گزرتا نظر آ رہا ہے قدیم مصر میں جب کوئی مر جاتا تو پادری انو بس دیوتا کا ماسک لگا کر لاش کو سیدھا کھڑا کر دیتے اور اس کے سامنے اس مردے کے لوہکین آہو بقا کرتے ہوئے اسے کھلاتے پلاتے اور علمیاں گیت گاتے یہ مو کھولنے کی رسم کہلاتی سن دوزار آٹھ عیسوی میں ایک چوبیس سو سال پرانی ہنوش شدہ لاش یا ممی کا سی ٹی سکین کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی کھوپڑی میں ایک چھوٹی سی ٹیو موجود ہے جس سے ان نظریات کو تقویت حاصل ہوئی کہ مرنے کے بعد ان لاشوں کے تمام آزان نکال لیے جاتے اور سب سے پہلے دماغ نکالا جاتا اور پھر مخصوص مسالوں اور تیر سے خالی جسم کو اندر سے خوب دھویا جاتا صرف دیل کو جسم کے اندر چھوڑ دیا جاتا اور پھر جسم کے خوش کو جانے کے بعد باقی آزا کو یا تو الگ الگ مرتبانوں میں رکھ دیا جاتا یا پھر خاص کپڑے میں لپیٹ کے واپس خالی جسم میں سنبھال کے چھوڑ دیا جاتا اور اس تمام عمل کو چالیس سے ستر دنوں میں مکمل کیا جاتا پھر لاش پٹیوں میں لپیٹ کے رد دی جاتی احرام مصر کی تعداد ایک سو اٹھارہ سے ایک سو اٹھیس تک بیان ہوتی ہے اور یہ فیرونوں کے مقبریں ہیں لیکن قدیم مصر کے ان احراموں کا اہد حاصر کے ایلو مناتی یا فری میسن سے تعلق کیا ہے یہ اہم سوا اہم ترین علامتوں کی بنیاد پہ یہ تعلق اس طرح قائم ہوتا نظر آتا ہے کہ قدیم مصری بھی جس طرح چند انتہائی پرسرار قوتوں کے مالک تھے وہی قوتیں غالباً یہ ایلو مناتی بھی اپنے پاس رکھتے ہیں یا رکنے کے خواہش مند ہیں یا پھر یہ کہ وہ محض قدیم مصریوں سے متاثر لیکن معاملہ صرف احرام تک ہی محدود نہیں قدیم مصری موت اور بدی کے طاقتور شیطان سیٹ کے غضب سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے تھے یہ تمام تباہی و بربادی کا ذمہ دیوتا تھا چاند کے بڑھنے یا گھٹنے دریائے نیل کے پانیوں کی کمی اور سورج کے طلوع و غروب ہونے کا ذمہ دیوتا اور شکار کیے گئے کئی جانور اس کے نظر پیدا اس بیوزہ کی تصاویر جو احرام میں ہر طرف نظر آتی ہیں ذرا غور سے دیکھئے بلکل ایلومناتی کے ایک اہم کردار کیتا ہے کیا یہ محض اتفاق ہے محققین کا ایک بڑا طبقہ جب احرام مصر کی تعمیر کا کوئی حل ڈھوننے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ احرام مصر کی تعمیر انسانی ہاتھوں کا کمال ہی نہیں بلکہ یہ احرام یا تو ہزار ہا سال پہلے شیعاتین نے تعمیر کیے تھے یا پھر زمین پر کوئی محقوق الفطرت قوت نے انہیں اس انداز میں کھڑا کیا تھا اور تب سے لے کے آج تک یہ ایلومناتی اور فری میسنز کی خصوصی اہمیت کے حامل کس طرح اور کیوں کر ہم فری میسنز ایلومناتی اور احرام کا تعلق بنا سکتے ہیں اس خفیت تنظیم یا گروہ ایلومناتی یا فری میسنز ان کی پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتی علامات یا سیمبلز کیا ہیں اور ان کا مفہوم کیا ہے اہم ترین ایک علامت یا سیمبل سب کچھ دیکھتی آل سینگ آئی ہے جو کہ نامکمل تیرہ ستھوں یا منزلوں یا لیئرز پہ مشتمل احرام یا پیرمٹ پہ رکھی یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ ایلومناتی کا مسیحہ عروج پر سب پر بیٹھا عالمی حکومت کا سربرائے سب کچھ دیکھ رہا ہے اور انیس سو پینٹیس میں امریکی صدر فرینک لنگ روزویلڈ نے جو کہ تینتیس ڈگری فری میشن تھے انہوں نے اس علامت کو باقائدہ طور پر امریکی کرنسی ڈالرز کا مستقل حصہ بنا دیا اس سے پہلے سترہ سو بیاسی عصوی میں ہی اس علامت کو باقائدہ امریکی سرکاری مہر یا سیل کا حصہ بنا دیا جائے ایرام یا پیرمیٹ کی تیرہ منزلیں یا لیئرز ایلومناتی کے تیرہ اہم خاندانوں کی نمائندگی کرتی ہے کئی فری میسنز یا ایلومناتی یہ علامت اپنے ہاتھوں سے بنا کر بھی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اسی طرح آنکھ پر ہاتھ ترکھ کر بھی ایک دوسرے تھے تاررف کروائے جاتا ہے یہ ایک آنکھ یا آل سینگ آئی یا سب کچھ دیکھنے والی آنکھ کو ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کی اونگلیوں سے بیاں کرنے کا طریقہ ہے یہ نشان اس قدر عام ہو گیا کہ کئی لوگ اسے بہت اچھا ہے یہ اوکی کے پیرائے میں بھی استعمال کرتے نظر آتے ہیں عام لوگ ان کو علم ہی نہیں کہ اس علامت کا مقصد کیا ہے لیکن بل کلنٹن مائیکل جیکسن پور فرانسس یا ڈانرڈ ٹرمپ اگر یہ غلطی بار بار کریں تو یہ توجہ طلب علموناتی اور فری میسنز کی ایک اور اہم علامت یا نشان یا سنبل بکرے کے سر والا ایک بوت ہے جس کو بیپومت کہتے ہیں یہ انتہائی اہم یوں ہے کہ اس بوت کی عبادت کا الزام لگا کر چودویں صدی میں ٹیمپلرز کو سزائیں دی گئی اس بوت کا ایک بازو اوپر کی جانب اٹھا نظر آتا ہے اب اس بوت کو دیکھئے اور پھر مصر میں موجود احرام کے اندر جو آپ کو پرانے جوتا سید کی تصاویی نظر آتی ہیں اس علامت اور اس بوت ان دونوں کو ملا کے دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کیا اہلو مناتی کا تعلق احرام مصر یا قدیم مصری قوم سے بنتا ہے یا نہیں اہلو مناتی کے رہنمہ بہت کم ہے لیکن ان کا گروہ بہت مضبوط ہے جن معروف شخصیات پر اس گروہ کی رکمیت کا الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں ان کا پیغام پھیلاتے ہیں ان میں گلوکارا میڈونہ جینیفل لوپیز اتکار ویل سمیت ایما بوٹسن سمیت کئی شخصیات جو کہ ان الزامات کو مذہب آخیز قرار دیتی ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ اہلو مناتی میں صرف انکار ہی نہیں بین الاقوامی بینک سرمایہ دار سائنس دان عسکری اور سیاسی رہنمہ اور ماہرین معاشیات سب شامل ہیں جو دنیا ارد کا اقتدار خود بخود بلا شرکت غیرے ان کے پاس نہ آجائے یا مقابلہ کسی سیاسی یا مادی دشمن سے نہیں بلکہ شیطان یا یوسف ور یا ابلیس سے ہے جو کہ اہلو مناتی کا خدا ہے اور اس گروہ کے مرکزی رہنماؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان یا ابلیس سے براہ راست رابطے میں ہیں اور وہ خود بھی برملہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں فخری انداز میں کہ ہم شیطان کے کارندے ہیں تو اقرار کرتے ہیں اس بات یہ کارندے دنیا کو ان بورانوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں اپنے جھوٹے خدا یا دجال کی حکمرانی کی راہ ہم بار کر سکتے ہیں اور اس شیطانی طاقت کو صرف وہ روحانی قوتیں ہی شکست دے سکتی ہیں جو اس سے زیادہ باختیار ہوں زیادہ طاقتور ہوں یعنی حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی جنگیں مار کے ہوریزی اور ایک طرف رحمانی اور روحانی قوتیں اور ایک طرف شیطان ابلیس یہ صرف انسانوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہے یہ قوتوں کے درمیان جنگیں ہونے گا آخری جنگیں محلمت القبرہ یار مگڑ